میں تین دنوں سے لاپتہ یوک کا شف کھیت میں پڑا ملا کیا ہے یہ پورا ماملہ ریپورٹ میں دیکھو اور خود سمجھئے وہ تین دنوں سے لاپتہ تھا وہ گھر سے اچانک غائب ہو گیا تھا بڑی خبر ہے اس کی خبر کسی کو نہیں تھی مزفرنگر کے چھپار تھانا کھیتر میں رہنے والا یوک اچانک گھر سے غائب ہو جاتا ہے پولس اس کی تلاش کرنے میں جڑ جاتی ہے لاپتہ یوک کی بائیک تو اسے دن جنگل سے برامت ہو جاتی ہے لیکن تین دن بیچ جاتے ہیں اور یوک کا کچھ ہتا پتا نہیں چلتا اور پھر کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کے بعد پریجنوں کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے یوک کا شف کھیت میں پڑا ملتا ہے معاملے کی سوچنا پولس کو دی جاتی ہے اور پولس بھی بھاری فورس کے ساتھ موقع پر پہنچتی ہے دیکھیں چھپار تھانا شیتر کے انترگت ایک بوڑی ملی ہے اور اس میں پولس کے دوارا تطپر کاروائی کرتے ہوئے موقع سے اس بوڑی کو نکالا گیا ہے پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا گیا ہے اور سبھی ویدیک کاروائی کرتے ہوئے اس میں نامجد مقدمالکہ گیا ہے اور جو ابھیوکت ہے اس کی پوری طرح سے پہشان ہو گیا ہے ساتھ کی ساتھ میں ہم نے تین ٹیمیں لگائی ہیں جو شیگذری ابھیوکت کی گرفتاری سنشت کریں گے فیلحال پولس نے آروپی کی پہچان کر لی ہے اور آروپی کی گرفتاری کے لیے تین ٹیمیں لگا دی گئی ہیں لیکن بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ تین دن سے لاپتہ یوک کو پولس نے پہلے کیوں نہیں تلاش کیا جبکہ پریجنوں نے اس کے ریپورٹ پولس کو پہلے ہی درش کرا دی تھی مزفر نگر سے سچن تیاغی کی ریپورٹ